کیا آپ روح کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو آج پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے ہیں تو ویڈیو کے لاسٹک بنے رہے آپ کو بہت کچھ جانکاری مل جائے گی روح کی اگر بات کریں تو یہ اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کے بغیر انسانی جسم کام ہی نہیں کر سکتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت طاقتور انسان ہے لیکن جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے جبکہ اس کا جسم ابھی بھی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا پہلے تھا وہی ہاتھ ابھی بھی ہے وہی ناک وہی کان وہی انوائرمنٹ جس میں وہ پہلے تھا لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ بولنا تو دور کی بات ہے وہ سن بھی نہیں سکتا تو آئیے جانتے ہیں روح کے بارے میں دلچسپ اور انوکھی باتیں یہ جو روح ہے نا یہ دنیا کا سب سے طاقتور چیز ہے اگر روح کی پیدائش کی بات کیا جائے تو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پورے کائنات میں سب سے پہلے روح کو ہی بنایا گیا ہے یہ بات اس وقت کی ہے جب اس پورے یونیورس اور پورے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا ہر جگہ صرف خالی ہی خالی تھی مطلب سمجھ لو کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا اور اس کی ذات تھی فر اللہ نے سب سے پہلے روح کو بنایا اور اس کو بنانے کے لئے صرف ایک جملہ کہا کن یعنی ہو جا ارو بن گیا یاد رہے ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنی ہوئی تھی جس کو چھوا جا سکے محسوس کیا جا سکے دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ جس کو ایٹم کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے وہ اسی ایٹم سے بنا ہوا ہے یعنی کوئی بھی سمان آپ لیں اور اس کو جوم کرتے جائے جو سب سے چھوٹا پارٹ آپ کو ملے گا وہی ایٹم ہے لیکن یہ روح ایٹم بھی نہیں ہے جس سے پتا چل سکے کہ یہ کس جس سے بنی ہوئی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ روح ہے کیا کس جس سے بنی ہے تو اس کا جواب ہم سب سے پہلے مسلمانوں کے مقدس اور پوتر کتاب قرآن مجید میں ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کا سوال ایک مرتبہ یہودیوں نے بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا عمر ہے اور تم لوگوں کے اس بارے میں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اس آیت میں ہے کہ یہ تمہارے رب کا عمر ہے عمر یعنی حکم ہے اب غور کرنے کے بات ہے کہ یہ حکم ہی تو ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے انسان کا جسم اپنے پورے سسٹم کے ساتھ کام کرتا ہے اور جس وقت وہ حکم کو واپس لے لیتے ہیں جسم صحیح ہونے کے باوجود بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اسی آیت میں ہے کہ ہم نے تمہیں اس بارے میں بلکل بھی جانکاری نہیں دی ہے اور جو بھی جانکاری ہم نے تمہیں دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ انسان آج جو بھی جانتا ہے وہ کسی رہ کسی مادے سے بنی ہوئی چیز کے بارے میں جانتا ہے اسے روح کے بارے میں بلکل بھی جانکاری نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح ہے کیا قرآن میں ایک جگہ فرشتوں کو بھی روح کہا گیا ہے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو بھی وہی اترتی ہے وہ بھی روح ہے حقیقت میں اللہ نے روح کے بارے میں جتنی بھی جانکاری ہے وہ اپنے پاس ہی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اللہ نے روح کو بنایا جب روح کا کام مکمل ہو گیا تو پروردگار عالم نے پورے کائنات کو ایک دھماکے کے ذریعہ بنانا شروع کیا جس کو آج کا موڈن سائنس بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے اس دھماکے کے بعد اللہ نے زمین و آسمان کو چھے دن کے اندر بنایا پھر سورج چاند ستارے ان سب کا ایک سسٹم بنایا آج کے سائنس دان چاہے جتنا بھی ریسرچ کر لے کتنا بھی جی جان روپیہ پیسہ لگا دے لیکن وہ بگ بینگ سے پہلے کے حالات کو نہیں جان سکتی ہے کیونکہ اس دھماکے سے پہلے روحوں کا زمانہ تھا اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے روحوں کے بارے میں بلکل تھوڑا سا علم تمہیں دیا ہے جیسا کہ ریسرچنوں ریسرچ کر کے روح کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بلکل پتلا نازوک اور باریک سی کوئی چیز ہے بعد نے اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مقدس خوبصورت ملائم صاف شفاف سی کوئی چیز ہے ایک جگہ سورہ متففین میں اللہ نے روح کے بارے بتایا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے اور اللہ تعالی روحوں کو کہاں پر رکھتے ہیں سورہ متففین آیت نمبر دس سے پتا چلتا ہے کہ روحوں کو رکھنے کے لئے اللہ نے دو جگہیں بنائی ہوئی ہے ایک کا نام علیگین ہے اور دوسرے کا نام سجین ہے علیگین میں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں اور یہ علیگین ساتوں آسمان سے بھی اوپر اللہ کے عرش کے نزدیک ہے بعض مفسروں نے کہا ہے کہ یہ صدرت المنتحہ کے قریب ہے اور اس میں صرف نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں جس نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی روحوں کو رکھنے کی دوسری جگہ سجین ہے اور یہ ساتوں زمین کے سب سے نشلے حصے میں موجود ہے اس میں صرف برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں کیونکہ یہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ان کی روحوں کو انہی دو جگہوں میں سے کسی ایک میں رکھا جاتا ہے روحوں کے متعلق ایک اور دلچسپ بات اللہ نے آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے ہی روحوں کو بنا دیا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ روحیں کہاں ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آ پائی ہیں تو دراصل بات یہ ہے کہ جب سے ہمارے خالق یعنی اللہ نے روحوں کو بنایا ہے تب سے ہی اسے کسی خاص مقام پر رکھا ہوا ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے ایک مردوہ کی بات ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر تیار کر دیا تو ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا پھر حضرت آدم کے خاندان میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام روحیں باہر نکل گئی اللہ نے تمام روحوں سے پوچھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے ایک زبان ہو کر کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد اللہ نے تمام روحوں کو ایک خاص مقام پر نیند کے حالت میں سورا دیا پھر جب اللہ چاہتا ہے اس کے جسم کو زمین پر کسی ماں کے پیٹ میں وجود بخشتا ہے شروعاتی چالیس دن وہ نطفہ رہتا ہے اگلے چالیس دن میں وہ گوستہ ٹکڑا بن جاتا ہے جب ایک سو بیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو تقریبا جسم بن کر تیار ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک وطالعہ اس میں روح کو پھونک دیتے ہیں روح کے جسم میں آتے ہی جسم میں نقل و حرکت شروع ہو جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ نے آج کے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا روح کے متعلق جتنی بھی جانکاری ہے سب کو ایک ہی ویڈیو میں کور کرنا ممکن نہیں ہے اس لئے روح کے متعلق ہم پھر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جب تک کے لئے آپ ہمیں لائک فالو اور سبسکرائب ضرور کریں ہم پھر ملتے ہیں کسی نئے اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ